دل نے پھر یاد کیا ایک ایسی شخصیت جو بے پناہ خوبیوں اور صلاحیتوں کی مالک تھی موسکی ان کے رگوں میں دھوٹی تھی ان کی موسکی کے جادوں نے ترقی کی وہ منزل حاصل کر لی تھی کہ موسکار آزم کی خطاب سے جانے جانے لگے اگر آج حیات ہوتے تو اپنی عمر عزیز کے سووے سال میں داخل ہوئے ہوتے باتیں اور یادیں ننہ ددن موسکار آزم نوشات صاحب کی نوشات صاحب کی موسکی پہ بہت کچھ کہا جا سکتا کی لیکن ایک چیز بہت بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان کے موسکی وچھ نیدز تو بی تو بی انڈرسٹوڈ بائی لیسنگ نوشات صاحب کا سنگیت آپ کے اوپر چھا جاتا ہے نوشات صاحب جو باہر دنیا جانتی ہے نوشات صاحب کو اس سے بڑے الگ نوشات صاحب کو ہم جانتے ہیں وہ نوشات صاحب جو بلکل ایک پریوار کے لیے تھے پریوار کی طرح تھے ہمارے لیے وہ نوشات صاحب جو ایک بہت گنی انسان تھے دیکھیں مشہور تو بہت سے لوگ ہو جاتے ہیں دنیا میں مشہور کے لئے ضروری نہیں کہ آپ بہت گنی انسان ہو لیکن یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوں تو پھر واہ بہی واہ تو نوشات صاحب ان میں شیک تھے ان کی موسیقی اور شائری کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے تھے وہ شیر سوچتے تھے اور اس کے بعد دن سوچتے تھے 99 فیصدی جو ان کے گانے ہیں وہ ایسے ہیں جو پہلے لکھے گئے ہیں بعد میں اس کی دن بنائی تھے موسیقی کے شیدائیوں اور سنما کے شائقین کو شیبہ کا پیار بھرا آداب نمسکار سچ ریاکال ہم منا رہے ہیں دل نے پھر یاد کیا میں موسیقی آزم نوشات صاحب کا سونما سال یعنی سنٹینری یور موسیقی آزم نوشات صاحب محض تین سال کے تھے اس وقت ان کی طبیعت اس قدر ناساز ہوئی کہ گھر کے افراد کی ساتھ ساتھ ڈاکٹرز نے بھی امیدیں چھوڑ رکھی تھی نوشات صاحب کو مردہ قرار دیا گیا لیکن پھر قریشمہ قدرت ہوا شاید قدرت کو کچھ اور ہی منضور تھا شاید اوپر والے نے نوشات صاحب کی زندگی میں کچھ لکھنا شروع کیا تھا کچھ نایا چپٹر لکھنا شروع کیا تھا اور اچانک سے نوشات صاحب کی ساتھ سے واپس آتی خوش آلی چاروں اور پھائل گئے اور کہتے ہیں جب کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو مطلب وہ کسی خاص کام کے لیے دنیا میں بھیجا جاتا ہے ایسا ہی ہوا ویسے نوشات صاحب کے بچپن میں کافی کچھ ہوا سنگیت کی طرف ان کا روچہان بچپن میں گھر والوں کی ذرا سے سکتی کہ موسیقی کی طرف دھیان کیوں دیتے ہو پڑھائی کی طرف دھیان دو اگر موسیقی سیکھنی ہے تو گھر سے پھکلنا پڑے گا نوشات صاحب نے کافی جدو جہتے کی لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی آئیے سناتے ہیں آپ کو موسیقار اعظم نوشات صاحب کے بچپن کی داستان اور بوسیقی کے پرتی ان کا روچہان عدیبوں کے شہر لخنو میں واقعہ کندھاری بازار میں ایک منشی وحید علی کے گھر میں پچیس دسمبر انیس سو نیس کو پیدا ہوئے موسیقار اعظم نوشات موسیقی کی طرف نوشات کا روچہان بچپن سے ہی تھا ہندوستانی کلاس کی موسیقی کی شروعاتی تربیت استاد گربت علی استاد یوسف علی اور استاد ببن علی سے حاصل کی کیسے؟ سن لیچے دراصل گربت علی ایک ساز کے دکان چلاتے تھے ایس بھوندو این سنز کے مالک تھے وہ ہمیشہ دیکھا کرتے تھے کہ ایک کمسن بچہ ان کی دکان کے پاس آیا کرتے اور وہاں نمائش کے لیے رکھے گئے مختلف ساز کی طرف نظر ثانی کرتے پڑے لگاو سے ایک روز دکان کے مالک نے پاس جا کر پوچھی لیا کیوں میاں؟ روز روز دیدہ پھاڑ پھاڑ کے سازوں کو کیا دیکھتے رہتے ہو؟ کیا منشا ہے؟ کمسن نوشات نے جواب دیا گھنٹے دو گھنٹے دکان میں بیٹھنے دیں جو خدمت کہیں گے کروں گا گربت علی نے حامی بھر لی اور ایسے میں نوشات کو سازوں کے پیچھ رہنے کا موقع ملا بڑا خیال رکھتے تھے سازوں کا یہ دیکھ گربت علی اور ان کے بھائی ستاروادک یوسف علی بہت خوش ہو جاتے اب تو گربت علی نے پورے دکان کے ذمہ داری نوشات کے اس پرد کی تھی یہ دور تھا سائلنٹ فلموں کا اور لکھنو کے روئیل سینما تھئیٹر میں سائلنٹ فلموں کی سکریننگ ہوا کرتی تھی اور بیکڑون میوزک فل آرکیسٹرہ کے ساتھ سٹیج پر لائی بچتا تھا نوشات بینا کوئی دن گوائے روئیل تھئیٹر میں پہنچ جاتے یہ دیکھنے کی سازندر ساز کیسے بجاتے ہیں موسیقہ لائیو آرکیسٹرہ کس طرح سے بجاتے ہیں روئیل سینما میں لڈن صاحب باجہ بجائے کرتے تھے وہ نوشات صاحب کی طرف بڑے شوق سے دیکھا کرتے نوشات صاحب کو اپنے پاس بٹھاتے یہ سارا نظارہ اپنے ذہن میں لیے نوشات صاحب دوسرے دن گربت علی کی دکان پر صبح صویرے پہنچ جاتے اور جو طرز انہوں نے سنی تھی وہ طرزیں ساز لے کر بجاتے ایک دن نوشات صاحب کو وقت کا اندازہ نہیں رہا وہ طرزیں بجاتے گئے اور گربت علی دکان میں داخل ہوئے موسیقہ گربت علی کے نزاج کو جانتے ہوئے نوشات کو لگا کہ آج تو خیر نہیں پر گربت علی نے کہا آپ کی گستاکی کی سزا کے طور پر یہ باجہ آج سے آپ کا ہوا جائیے اسے بجائیے مجھے یقین ہے کہ ایک دن تم اونچے درجے کے فرنگار بنوگے نوشات صاحب کی لگن کو دیکھ کر گربت علی یوسف علی اور لڑن صاحب ان کی شروعاتی استاد بنے نوشات صاحب کے والد وہی دلی بہتی قدامت پسند تھے موسیقی کے سخت خلاف تھے اور نوشات صاحب کا موسیقی کے طرف روجان انہیں بلکل نا پسند تھا انہوں نے گھر آنے کے کچھ قواعد و قانون رکھے تھے کہ رات نو بجے کے بعد گھر کے سارے دروازے بند ہونے چاہیے پر نوشات صاحب کی اممہ چوری چھپے دروازہ کھول دیتی پر کھانا نہیں دے پاتی کیونکہ آواز کرنے پر والد صاحب اگر جگ گئے تو غزب ہو جائے گا ایسے میں نوشات صاحب اکثر دھوکھے پیٹ سو جاتے نوشات صاحب کو غربت علی نے ایک باجہ توفے میں دیا تھا انہوں نے گھر میں وہ چھپا کے رکھا تھا ایک دن والد صاحب کی نظر اس پر پڑی اور بس نوشات صاحب کی چوری پگلی گئی والد صاحب وہی رڑی نے نوشات صاحب کے باجے کو اٹھا کر زمین بر پٹک دیا اور اس کے ٹکڑے کر دیا اور آگ ببولہ ہو کر نوشات صاحب سے کہا اگر بانڈ میراسی ہی بننا ہے یہی سب کرنا ہے تو دفع ہو جائیے نوشات صاحب نے دھی جواب میں کہا ایسا ہی ہوگا اور ایسا ہی ہوا پندرہ سال کی عمر میں نوشات صاحب نے گھر چھوڑ دیا اور گربت علی اور یوسف علی نے نوشات صاحب کو سہارہ دے کر ان کا ڈراما گروپ میں داخلہ کر آیا یہاں ببن صاحب سے ملاقات ہوئی ببن صاحب کلاس کی موسیقی کے ہستار تھے ان کے زیر سایا کافی کچھ سیکھنے کو ملا پر ابھی بھی کچھ ادھورا پند تھا کچھ تو تھا جسی کمی تھی نوشات صاحب نے اب ڈراموں کے لیے موسیقی دینا اور گانے لکھنا بھی شروع کیا اور موسیقار بننے کا خواہ اب اڑان بھرنے لگا لکھناو کی نیوز سٹار تھے ٹرکل کمپنی کے ساتھ بھی جڑ گئے سٹیج ڈراموں کے لیے 1935 میں کئی ٹور بھی ہوئے پر جب کمپنی بند ہو گئی تو نوشات صاحب کو گھر لوٹنا پڑا ماں کے پاس گھر میں والد صاحب نے کہا گھر پر رہنے دوں گا مگر یہ ساز بجانہ موسیقی چھوڑنی پڑے گی پر نوشات صاحب نے گھر ہی چھوڑ دیا 1937 میں مومبائی کے لیے روانہ ہوئے ایک ڈاکٹر دوست عبدالمجید نامی شخص نے ڈاکٹر علیم نامی صاحب کے نام خط دیا تاکہ وہ مومبائی میں نوشات صاحب کی مدد کر سکے جو بھنڈی بازار میں رہا کرتے تھے ٹرین میں کچھ لوگوں سے دوستی ہوئی جنہوں نے نوشات صاحب کو پتے تک پہنچا دیا پر پتا چلا نامی صاحب نے وہ جگہ چھوڑ دی ہے موسیقار عظم نوشات صاحب جب مومبائی چلے آئے تو ان کی جیبیں خالی تھی کچھ نہیں تھا ان کے پاس سر پہ چھت نہیں تھی پیروں میں چپل نہیں تھی ننگے پیر دن رات سڑکوں پر گھوما کرتے تھے جدو جہت تو اب انہوں نے دیکھی تھی حقیقت سے واقف اب ہو رہے تھے وہ کہ زندگی کی اصل حقیقت کیا ہے کتنی جدو جہت کرنی پڑتی ہے دراصل سچ تو یہ ہے سر پہ چھت نہیں تھی پیروں میں چپل نہیں تھی جیبیں خالی تھی بھوکے پیٹ فٹ پاک پہ سویا کرتے تھے سب سے بڑی سچائی تو یہ ہے کہ اس وقت جب ایک برڈ کی قیمت ایک آنا تھی یعنی کہ دس پیسے ایک آنے کا وہ برڈ کھریدنے کے لیے بھی ان کے پاس پیسا نہیں تھا یعنی دس پیسے بھی ان کے پاس نہیں تھے دماغ پہ کئی سارے چیزیں چل رہی تھیں سہارا مانگ دے جائیں تو کسے مانگ دے جائیں مومبائی میں کسی کو جانتے بھی نہیں تھے تو اچانک سے ان کے ذہن میں اسے ایک آدمی کا نام آیا اس خدا دوست کا نام آیا جن کا نام تھا نامیسا یہ نامیسا ہم کے پاس چلے گئے مدد مانگنے کے لیے سہارا مانگنے کے لیے تو انہوں نے انہیں دیکھ کر سب سے پہلے ان کی ننگ کے پیر دیکھ کر پیروں میں جو چھالے پڑے تھے رات بھر سڑکوں پر گھومتے ہوئے فٹ پاک پر سوتے ہوئے تو ان کی حالت دیکھ کر انہوں نے ان سے ایک ہی بات کہی ایک دن ضرور تم اپنے دھن میں کامیاب ہو جاؤگے اور ایسا ہوا ممبر میں نامیسا ہم کے ہاں نوشات کو رہنے کی جگہ تو ملی پر جد و جہد کے کئی مراحل تیہ کرنے بھی باقی تھے نامیسا ہم نے نوشات صاحب کی کافی مدد بھی کی نوو انڈین پکچرز کا ایک اشترہار نامیسا ہم کی ہاتھ لگا انہوں نے نوشات صاحب کو وہاں اپلائے کرنے کو کہا نوشات صاحب کو انٹرویو کال آیا ان کو آڈیشن لیا اس تار جنڈے خان صاحب نے جو اس وقت فلم سنہری مکڑی میں بحثتے موسیقار کام کر رہے تھے سہمے ہوئے انداز میں نوشات نے انٹرویو تو دیا پر امیدیں کچھ خاص نہیں تھی جنڈے خان صاحب نے نوشات صاحب کو ایک پیانو پیس بجانے کو کہا کچھ دنوں بعد نوشات صاحب کو ایک اپوائنٹمنٹ لٹر آیا مہانہ چالیس روپے سیلری مقرر کی گئی نوشات صاحب کو آنے جانے کا ٹرین کا پاس بھی ملا اب نوشات صاحب نامی صاحب پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے وہ وہاں سے نکل کر اپنے ہم وطن اختر نام کی ایک شخص کے پاس دادر میں رہنے لگے جو دادر کی ایک دکان میں سیلزمن کا کام کرتے تھے اور وہیں پہ رہا کرتے تھے جگہ چھوٹی تھی نوشات کا دنگ ہوتا تھا جب شٹر ڈاؤن ہوتا تھا ایسے میں وہ بستر باہر لگا کے سوتے تھے ٹھیک روڑ کے سامنے براڈوی سنما تھا اور اسی ٹھیٹر میں نوشات صاحب کی باد میں بے جوباورہ لگی انیس سو ترپن میں جس نے سلور جبلی منائی ایک دن اُستاد جھنڈے خان صاحب فلم سنہری مگلی کی طرز بناتے بناتے کہیں اٹک گئے فلم کے ڈریکٹر رفیق رزوی اور نیو انڈین پیچورز کے مالک ہنری کو جو چاہیے تھا وہ نہیں دے پا رہے تھے نوشات صاحب نے اُستاد جھنڈے خان صاحب سے اجازت لی اور ترز بنا دی سب بے حد خوش ہوئے اور ایسے میں اُستاد جھنڈے خان صاحب کے ایسسٹنٹ مقرر کیے گئے نوشات فلم تھی سنہری مگلی سنہری مگلی کا کام چار مہینوں میں ختم ہوا اور نوشات صاحب پھر سے ایک بار بے روزکار ہوئے جدو جہد کے ابھی اور بھی مراحل باقی تھے اور بھی پڑاو باقی تھے موسیقار اعظم نوشات صاحب کو جب جب لگتا کہ جدو جہد کا دور ختم ہو رہا ہے تب ہی ایک اور موڑ آتا زندگی میں جدو جہد کا ایک اور راستہ کھل جاتا جس کی منزل کہیں نظر نہیں آ رہی ہے منزل کا کوئی آتا پتا نہیں ہے نام و نشان نہیں ہے اور نوشات صاحب جس بلڈنگ کی سیڈیوں پر راتیں گزارا کرتے تھے میں نے بالکل معلوم نہیں تھا انہیں تصور میں بھی نہیں یہ بات آئی تھی کہ اس بلڈنگ کے اوپر کے مالے پر ہندوستانی سنما کی ایک عظیم ادھاکارہ لیلا چٹنس رہتی ہے اور ہتتب ہو جاتی تھی کہ لیلا چٹنس جب اپنے گھر آیا جایا کرتی تھی تو نوشات صاحب سیڈیوں پر سویا کرتے تھے وہ ان کے اوپر سے گزر جاتی تھی اور موسیقار اعظم نوشات صاحب کے پیر بھی کبھی کبھار کچل جاتے تھے اور لیلا چٹنس کو بھی یہ بالکل معلوم نہیں تھا کہ ایک دن موسیقار اعظم نوشات صاحب ان کے لیے سنگی ترتیب دیں گے موسیقی ترتیب دیں گے کمار ہے آئیے اس سفر کو اور آگے بڑھاتے ہیں آگے کی دارسنا آپ تک پہنچاتے ہیں کام کی تلاش پھر ایک بار ختم ہوئی اور نوشات صاحب کو رینبو ریکارڈنگ کمپنی میں غیر فلمی نگموں میں موسیقی ترتیب دینے کی نوکری ملے یہاں نوشات صاحب کی دوستی پیارے لال یعنی ہدایتکار پیل سنتوشی سے ہوئی بعد اس کے فلم سٹیک کمپنی کا دروازہ خٹکٹایا تو وہاں اے آر کاردار سے ملاقات ہوئی جو اس وقت باغما فلم بنا رہے تھے جس کے موسیقار ایچ سی بالی تھے نوشات کی ملاقات پریم عدیب نے کروائی ایچ سی بالی نے نوشات صاحب کو اپنا ایسسٹنٹ بنایا انڈسٹریل انڈیا کمپنی میں مہر اور پتی پتنی جیسی فلموں کے لیے پتی پتنی بری طرح سے ناکامیاب ثابت ہوئی اور مہر فلم ڈبابند ہوئی پھر ایک بار نوشات صاحب کی نوکری ہاتھ سے گئی پھر ایک بار نوشات بیروزگار ہوئے اسی دورہ نوشات صاحب کی پیل سنتوشی کے ساتھ گہری دوستی ہوئی تھی پیل سنتوشی نے نوشات صاحب کو اپنی گھر رکھا اس دور میں سنتوشی کے پاس خوب کام تھا بطور گیتکار اور اس کے لیے وہ کبھی کبھار نوشات صاحب کی بھی مدد لیا کرتے تھے وہ نوشات صاحب کو بھی کام دلوانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑتے تھے قسمت نے یہاں پر بھی ایک نیا موڑ لیا پیل سنتوشی کی شادی ہو گئی اور نوشات صاحب وہاں سے نکل کر پریل کے ایک ون روم چول میں رہنے آئے پہلی مرتبہ نوشات صاحب خود کے بلبوتے پر ایک کرائے کے کمرے میں رہنے لگے اسی بیچ سردار چندو لال شاہ کا رنجیت سٹوڈیو فلم مرزا صاحبہ بنانے کی فراق میں تھا منہور کپور فلم کے اداکار اور موسیقار بھی تھے انہوں نے نوشات صاحب کو اپنے ایسسٹنٹ کے طور پر رکھا سارچ روپے مہانہ سلری مقرر ہوئی فلم کے گانے اس وقت کے مشہور نگمہ نگار ڈین مدھوک لکھ رہے تھے ڈین مدھوک صاحب نوشات صاحب کے انہر سے کافی متاثر تھے وہ ان کے شہدائی ہو گئے تھے اس دور میں موسیقار خیمچند پرکاش کا نام اروج پر تھا ڈین مدھوک نے نوشات صاحب کی ملاقات خیمچند پرکاش سے کرائی انہوں نے فورا نوشات صاحب کو اپنا ایسسٹنٹ بنانے پر ہامی جتائی اور نوشات صاحب انہیں خیمچند پرکاش کے ایسسٹنٹ بنے اور انہیں سیکھنے کو بھی کافی کچھ ملا ایک مہان موسیقار خیمچند پرکاش سے خیمچند پرکاش نوشات صاحب کے کام سے اتنے متاثر ہو گئے کہ انہوں نے نوشات صاحب کو سردار چندلال سیٹ کی فلم کنچن جس میں اس وقت ہی مشہور اداکارہ لیلا چٹنس اہم رول بے تھی وہ دلوائی نوشات نے آٹھ سو روپے میں فلم سائن کر لی پر ایک بار پھر سے وہ ہوا جس کی نوشات صاحب کو امید نہیں تھی فلم کی ریکارڈنگ کی پہلے ہی دن وہاں بیٹھے سبھی موسیقار نوشات کی کامیابی برداشت نہیں کر پائے انہوں نے نوشات صاحب کے ساتھ رابطہ نہیں بٹھایا وہ بار بار رکاب ٹین ڈالتے گئے چیزوں کو مشکل بناتے گئے بارہا نوشات صاحب نے ریکارڈنگ مکمل تو کر لی پر جذبات کو ایسی ٹھیس پہنچی ان کے برطاو سے کہ انہوں نے ریزائن دے دیا رنجیت سٹوڈیو سے اور ان کے ساتھ کبھی نہ کام کرنے کا فیصلہ کر لیا پر جین مدھوک نے بائیوس نوشات صاحب کا حوصلہ بڑھایا انہیں مزید کام دلانے کا وعدہ کیا اور انہیں پرکاش پکچرز میں ہدایتکار ویجے بھٹ سے ملویا ہدایتکار اور موسی کار کی کامیاب جوڑی کی شروعات اب ہوئی پرکاش پکچرز کے ساتھ نوشات صاحب نے 1941 کی فلم مالا اور درشن کے ساتھ ساتھ اپنی پہلی سلو جبلی ہٹ 1942 کی سٹیشن ماسٹر دی اب نوشات صاحب کی طرف ہر کوئی دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا تھا فلم ایکر اے آر کاردار نے جہاں فلم سٹی کمپنی میں پہلے نوشات صاحب کے کانٹرائٹ کو رینیو نہیں کروایا تھا وہی اب وہ ہدایتکار ایسیو سنی کے ذریعے نوشات صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے تھے ایسیو سنی کے کہنے پر نوشات صاحب نے اے آر کاردار سٹوڈیوز میں داخلہ لیا اور 1942 سے 1966 تک پھر نوشات کاردار کی جوڑی نے کامیاب ترین فلمیں دی جن میں شاردہ نمستے سنجوگ ناٹک قانون جیون گیت پہلے آپ درد سنیا سے شاہ جہا دل دیا در لیا جیسی فلمیں قابلیت دیکھ رہے ہیں ڈی این مدھوک صاحب نوشات صاحب کو بہت چاہتے تھے انہیں نوشات صاحب کی محنت پر بھروسہ تھا ان کی قابلیت پر اعتبار تھا اسی لئے ان کی تاریفیں کرتے وہ نہیں تھکتے انہیں جب بھی موقع ملتا ہر ایک سے وہ نوشات صاحب کی تاریفیں ہی کیا کرتے ہیں اس وجہ سے نوشات صاحب کو ان کی لائف کا ان کے کریئر کا ایک بہت بڑا بریک ملا بطور انڈیپینڈنٹ میوزک ڈریکٹر جو انہیں دیا نن ادر دن دی این مدھوک صاحب نے نائنٹین فٹی میں ان کی پہلی فلم بطور انڈیپینڈنٹ میوزک ڈریکٹر سامنے آئی فلم کا نام تھا پریم نگر دل نے پھر یاد کیا ہے میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوڑ سے وقفی کا ملتے ہیں وقفی کے پارے دل نے پھر یاد کیا دل نے پھر یاد کیا وقفے کے پار ہم حاضر ہوئے ہیں نوشہ صاحب کو آج ہم دل نے پھر یاد کیا ہم یاد کر رہے ہیں آئیے ان کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ مزید باتیں آپ تک پہنچائیں گے اور ہم نے جو نوشہ صاحب کے بارے میں ان کے چہتوں سے گفتگو کی ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں ایک پروڈوسر ڈریکٹر جو آؤثر بھی ہے اور نوشہ صاحب کے موسیقار اعظم نوشہ صاحب کے بہت خاص دوست رہے ان کی لائف میں کافی عمل و دقل ان کا رہا جو ہم وطن ہی رہے نوشہ صاحب کے جن کا نام ہے ترنیتری باجپے جو پروڈوسر ڈریکٹر آؤثر ہے ترنیتری باجپے نے اپنی اس بک میں جس کا نام ہے دو اس میکنیفیسنٹ میوزک میکرز جس میں انہوں نے بہت سارے میوزک ڈریکٹرز کے بارے میں کافی کچھ لکھا ہے ان کے شروعاتی دور سے ان کے آخری وقت تک انہوں نے کیا کیا بدلا ہندوستانی سنما میں دیکھے اور انہوں نے کس طرح سے ہندوستانی فلم ملسٹری کو بدلا اپنی موسیقی سے اس میں انہوں نے ایک بڑا چپٹر موسیقی آزم نوشہ صاحب کے اوپر لکھا ہے جس میں انہوں نے ان کی شخصیت اچھے طریقے سے ظاہر کی ہے وہ ہم وطن تھے وہ نوشہ صاحب کو بہتر طریقے سے جانتے تھے جب ہم نے ان سے گفتگو کی گفتگو کے دوران انہوں نے کئی ساری اور باتوں کا خلاصہ کیا نوشہ صاحب کی بارے میں ہمیں بتایا کیا کہتے ہیں وہ آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں موسیقی آزم نوشہ صاحب سے میرا رشتہ بہت پرانا ہے کتنا پرانا ہے یہ میں بھی نہیں بتا سکتا میری والدہ ہوتی ہے تو بتا دیتی میں کوئی دو یا تین یا چار سال کا را ہوں گا تو گامو فون تھا ہمارے اور ہمارے والد صاحب اور ہماری مانتا جی اپسر گانے بجائے ایک ہی گانا بچتا تھا جس کے اوپر میں اٹھ کے ناچنے رکھتا تھا وہ گانا نور جہاں بیگم کا تھا جبا ہے محبت ہسی ہے زمانہ تو وہاں سے ہمارا ایک طریقے کی کر رابطہ قائم ہوئا نوشہ صاحب سے اور ان کی موسیقی سے میں بے جھجک کہتا ہوں کہ نوشہ صاحب جیسا سنگیتکار نہ ہوا ہے نہ ہوگا وہ موسیقی کے بادشاہت ہے موسیقی ان کو سلام کرتے تھے ایسا عظیم فنکار بہت سے فنکار ہوئے بڑے بڑے موسیق دیکٹر ہوئے ہم ان کی بہت اقیارت کرتے ہیں لیکن نوشہ صاحب نوشہ صاحب ایک زمانے میں کہا جاتا تھا ریڈیو پہ آتا تھا ایک فلمیں بھی آتا تھا کہ تیس کروڑ ہندوستانی اس زمانے میں ہوتی تیس کروڑ تھی تیس کروڑ ہندوستانی اور ایک اکوئلا نوشہ صاحب یہ ہوتا تھا تو ان کے بارے میں میں کیا کہوں موسیقی کا سبندر تھے اور ہم موسیق کے بڑے شوقین ہیں ہم نے کچھ موسیق برگانے کی بھی ہمکت کی ہے اور اگر ہم گانوں کو سنیں گے تو اس کے بیچ کا جو ارکیسٹریشن ہے وہ کہاں سے ہے آپ کو سمجھنا جائے گا وہ ادھر ہی سبندر کے کنارے آشیانہ ہے وہاں تھے تو ہم نے کتاب لکھی تھا اب ان موسیقاروں کی اوپر جس میں ذکر ہے ان چھبیس موسیقاروں کا جنہیں موسیقار مانتے ہیں اور جو گولڈن ایت تا ہندی فلمیزک کا آر سی بورال سے لیکھتے آر دی برمین تک چھبیس موسیقاروں کا ذکر ہے یہ کتاب ہے اور اس میں جو سب سے بڑی چپٹر ہے جو کئی لوگوں نے مجھ سے کہاں وہ نوشہ صاحب کے اوپر ہے تو ایسا تھا دیکھئے کہ یہ تو بات ہم نے بتایا آپ کو تو اپنے بچپد کی دین چار سال کی تھی پھر میں لکھنو کے رہنے والا ہوں تو نوشہ صاحب کا ہم وطن ہوا جو میں نے ایک دفعوں سے کہا رہی تھا تو کتاب کچھ یوں ہے کہ میں وہاں رکشے چلا کرتے تھے لکھنو میں اور کاندھاری بزار کر کے ایک جگہ تھی اور رکشے والے کیا تھے وہ تھا بولتے ہوئے امین سیانی دلزلانے ان کی رکشہ چلاتے رہتے تھے اور بولتے رہتے تھے کمنٹری چلتی رہتی تھی کہ فلان جگہ فلائیں فلائیں تو کاندھاری بزار میں ان کے موشات صاحب کے گھر کے سامنے سے نکلتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھئے ماتا جی یہ جو ہے یہ میجک نوشات کا گھر ہے اور میں سمجھ کوئی پانچ چھ سال کا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے میجک میں نوشات کون ہے یہ کوئی جادو گھر ہے کیا ہے اس کے آگے چلیں گے تو ایک ایس بھونڈو کر کے دکان وہاں جہاں پہلے نوشات تھا اپنے پہلا ساس خریج جاتا کیا انہیں گفت میں دیا گیا تھا دکان میں وہ کام بھی کرتے تھے لاتوش روڈ ہے امینہ باد میں کہ یہاں پہ دیکھیں انہوں نے اپنا پہلا ساس خریج جاتا اس طرح ایسے ایک روائل سنما ہوا کرتا تھا جس کا نام بعد میں مہرر ہو گیا وہ لکھناؤو شہر کا پہلا سنما تھا اس سنما میں نوشات صاحب اتھرہے سائلنٹ فلم سوتی تھے تو نوشات صاحب وہاں پہ سات بجاتے تھے بیکگراؤنس کو لائیو بجائے جاتا تھا آپ سوچیں کس طرح کی ٹریننگ ہوئی ہوئی اس عظیم موسیقار کی کہ سین چل رہا ہے سامنے سات پہ بیکگراؤنڈ میوزک بج رہا ہے لوگ سے سنما دیکھ رہا ہے تو وہ روائل ٹرکیز یا میرا سینما اس میں میں نے ایک دفعہ بڑا نکھٹوڑا دیکھی تھی اس سمیہ میں سات آٹ سال کا رہا ہوں تب سے ہمیں نوشات صاحب کا موسیق جو ہے وہ وہ گروہ کرتا رہا ہمارے لکھا تو خیر وہ رکشے والے تو ہمیں ماتا جی مجھے بتائے کہ یہ مہجک نوشات سنگیت کار نوشات علی ہیں جو لکنو کہنے والے اور اور ان کا موسیق ساری دنیا تو بہت پسند ہے اس وقت پکچر لگی ہوئی تھی ہمارے جو ایک لینڈمارک فلیمہ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو ضرور دیکھیں ایسا ایسا پاکلوجکل ڈراما کبھی بنا نہیں اور اس کے اندر جو بیکگراؤنڈ موسیق بھی آگیا کبھی بنا نہیں خیر نوشات صاحب کی موسیق پہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن ایک چیز بہت 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 اندرawi بہت جو ہم نجتم جو ہم �ڈو superintendent بنگ وردگ iye پڑن کٹولکا بڑا مقبول رہا ہا ہے آپ اسکو سن لیجے کھانا کا کھا کے سو جائیے آپ کے دماغ میں renal ورنگ تحوات كتاب ایک بہت بڑی بات میں کہہ رہا ہوں کتاب ہے آرتی بھرال تھیلے کے آڈی بانون تک آپ سمجھ گے کون کون ہے اس گندر ایس ڈی بن بن شکر جے کشن سلیل چودری مدن مہن روچن وغیرہ 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 لیکن ثانی نہیں والی بات ہے اس میں کوئی دو راہے نہیں ہے کہ نوشاد صاحب کے موسک نے ان کی موسیقی نے ان کے سنگیتے لوگوں کے ذہن و دل پر ایک خاص چھاپ چھوڑ دی دراصل اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ ان کی بنیاد کلاسکل تھی وہ ٹھوس کلاسکل بنیاد اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ نت نئے تجربے بھی کیے ایکسپیرمنٹس بھی کیے نئے نئے ریدم کو انٹرڈیوز کرانا ہنوستانی فلم نیسٹری میں تو یہ نہ صرف ان کے لئے پتھر کا میل ثابت ہوئی بلکہ نئے نئے سنگلز کے لئے گائکوں کے لئے اور ساتھ ہی ساتھ ایکٹرز کے لئے بھی بہت اچھا رہا ان کی کامیابی میں بھی اس نے بہت ہی اچھا یوگدان رول لبھایا وہ شخص وہ شخصیت کبھی سنگیت سنگیت کے لئے نہیں دیتے کہ مجھے یہ گانا اچھا لگتا ہے رومانٹک گانا مجھے اس راگ میں ڈالنا اس میں ڈالنا اس کو یہ کرنا ہے ایتا کچھ نہیں ہوتا ہی اس کو پہلے کیا سنتے ہیں اس کے بعد وہ سوچے سے کس طرح کیا سین آنے والا ہے کئی چھتے کئیہ سوچے کنا کچھے فیلم کیا انہوں نے دھرست بھی کی جو ٹھیک نہیں بن رہی مطلعا دیدار آپ ڈالیب ساہب کی کچھ دیکھ لیجے وہ کچھ دیکھ لیجے پندرہ فلمیں جن میں نوچا ساہب کی موسک ہے اور وہ دیکھ لیجے جن میں موسک نہیں ہے آپ کو پتھا چلے گا کہ ان کی ادھاکاری کو صحیح ترہ سے پیش کرنے میں اس میوزک نے کتنا ساتھ دیا how he just facilitated the exposition of the talent of Mr. Jaleed Kumar which is uncanny ان کے جاتا کلاکار یہاں سے لے کے سویس کنال کے اس طرف تک نہیں ہوا ان کو میرلون برینڈوں تو بڑا کلاکار مانتا لیکن وہ نوشات کا تنگیت تھا اور وہ پندرہ فلمیں جو ہیں ان کی سب سے بہترین فلمیں ان کا شمار ہوگا اب دیکھئے بہت سارے مسکنسپشنز ہیں نوشات صاحب کی میوزک کے بھارے میں کہ یہ سنگیتکار جو ہیں یہ خالی ہندوستانی سنگیت کو لے کر کے چلتے تھے اور کلاسیکل میوزک کو دیتے تھے گانے اور راگ ویسے یوز کی جاتے تھے یہ ہوتا تھا ہوتا تھا بلکل غلط بات ہے ویسٹرن ارکیسٹریشن ہندوستان میں لانے والے نوشات صاحب یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے انہی تو تیرالیز تھی پکچر ہے امہ دیوی پہ جس میں پہلی بار انٹوڈیوش کیا ہے نا ٹک اس میں کانا ہے دل والے تو پیت نکر پہتا اس گانے کا اورکیسٹریشن سنگیجے پیولی ویسٹرن اورکیسٹریشن صاحب ایک پکچر بنائی تھی کاردار صاحب جادو سپنیش میوزک ہے سپنیش بیک گراؤنڈ پورا میوزک سپنیش کلچر تھی شمشاہ جی تک بھائیا آپ سنیے کبھی ان گانوں کو تو سبجک سپیچپک ہوتے اور وہ اکیلے سنگیتکار تھے جن کا بیک گراؤنڈ میوزک اور ڈانس میوزک مقاعدہ اس کے ریکارڈ شاہی ہوتے تھے اور وہ ریکارڈ گانیاں جو دوسری طرف اس کے لیے نہیں اس کے لیے بکتے تھے جو بیک گراؤنڈ میوزک تھا جو ہوتے تو اس طریقے کہ وہ موسیقار تھے کلاسیکل میوزک ہونا ہے بہت اچھا ہے مدعمال کیا کچھ ایسے راگوں کو سمپلیفائی کر کے کیا جو بہت مشکل ہوتا ہے مجھے تھوڑی بہت سمجھ ہے کلاسیکل مجھے کس لیے میں سمجھ دکتا ہوں ہمیر ایک راگ ہے بہت تیڑھا راگ ہے اور یہ ایس ڈی برمن صاحب نے برمن دادا نے خود کہا تھا اپنے جامالہ انٹریو میں کہ ایک مشکل راگ کو آسان بنا کے پیش کرنا سلوان شاہ صاحب جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتے ہیں سال انیس سے پنتالیس میں موسیقر اعظم نوشات صاحب کی زندگی میں ایک خاص شخص کی انٹری ہوئی اور وہ خاص شخصیت تھی جو ان کی زندگی میں چراغ بن کر آئی اور ان کی زندگی کو روشن کر گئی ان کا ساتھ بھرپور دیا ہر حال میں دیا ہر صورت میں دیا وہ تھی ان کی شریک حیات دراصل اب ان کے والد صاحب کو بھی اس بات کی علمیت ہو گئی تھی کہ نوشات صاحب جو ہے میرا جو صاحب زادہ ہے انہوں نے جو راہ چنی تھی فلموں کی فلمی موسیق کی موسیقی کی سنگیت کی وہ راہ غلط نہیں تھی انہیں یقین ہو گیا تھا اس بات کا کہ میرے صاحب زادے میں کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے وہاں فخت کرنے لگے تھے نوشات صاحب ہیں تو انہوں نے اسے آتباز سے نوشات صاحب کے لئے ایک بہت اچھی سادہ پرست سیدھی سادھی گھرے لوں لڑکی ڈھونگے نوشات صاحب کو بہت پسند آئی اب دلچسپ بات تو یہ ہے کہ نوشات صاحب جب بھاراتیوں کے ساتھ دولہ بن کر گوڑے بھبیٹ کر سہرہ باندھ کر دلن کو لینے کے لئے گئے تو جو بینڈ باجہ بھارات جو تھا اس میں جو گانے چل رہے تھے وہ انہی کی فلم کے چل رہے تھے اور وہ فلم تھی رتن اور جب یہ اپنے سسرال پہنچے دلن کو لینے کیلئے دلن کے گھر والوں کو اس بات کی بلکل خبر نہیں تھی کہ جس شخص کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں وہ ہندوستان کا ایک انمول عظیم ستارہ ہے نایاب ستارہ ہے موسیقار اعظم نوشاد صاحب ہے آگے ہم بات کریں گے اسے گفتگو کو آپ تک پہنچائیں گے جو ہم نے مجرود صاحب کے بیٹے اور شکیل بدائنو صاحب کے بیٹے سے کی اور اس گفتگو کے دوران کئی اور باتوں کا خلاصہ ہوا کئی اور باتیں سامنے آئیں وہ گفتگو ہم آگے آپ تک پہنچائیں زندہ بات زندہ بات اے محبت زندہ بات دل نے پھر یاد کیا ہمیں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوڑے سے گرے کا ہم ملیں گے گرے کے پار موسیقار دل نے پھر یاد کیا موسیقار دل نے پھر یاد کیا برے کے پار دل نے پھر یاد کیا میں آپ سب ہی کا تہہ دل سیست اقبال ہے سال 1946 ایک اور سال جو نوشاد صاحب کی زندگی کے لیے بہت اہم رہا اس سال نے نوشاد صاحب کو کافے کچھ دیا سب سے پہلے ہم بات کریں گے کیل سہگل صاحب پہلے سپر سٹار ہندوستانی سنما کے ہر ایک میوزک ڈیٹکر کا سپنا رہتا تھا کہ کیل سہگل صاحب کے لیے وہ میوزک ترتیب دے ایسے میں اس سال موقع ملا نوشاد صاحب کو کیل سہگل کے لیے میوزک ترتیب دینے کا فلم تھی ای آر کاردار کی شاہ جہاں اور شاہ جہاں کی نگمیں لکھے ننہ دہ دن بہت ہی بہتوین عظیم لیرسسٹ گیتکار مجدو صاحب نے اور ایسے میں مجدو صاحب اور ساتھ ہی ساتھ نوشاد صاحب کی جوڑی شروع ہو گئی گم دیئے مشتقل کتنا نادہ ہے دل اور ساتھ میں دوسرا گانا جب دل ہی ٹوٹ گیا تو جی کر کیا کریں گے یہ دونوں گانے سوپر دوپر ہٹ ہوئے اور کیل سہگل صاحب کو اتنے پسند آئے کہ انہوں نے نوشاد صاحب سے پرسنلی جا کے یہ کہا کہ آپ مجھے بہت دیر سے کیوں ملے مجدو صاحب کے بیٹے انلیب سلطانپوری سے جب ہم نے گفتگو کی اس گفتگو کے دوران اور بھی کئی باتوں کا پتا چلا آپ خود ہی دیکھئے گفتگو یہ ہے انلیب سلطانپوری انلیب جی اچھا لگ رہا ہے آج پھر سے گفتگو ہمارے بیچ میں ہو رہی ہے بلکل بلکل آداب شیوہ یہ جو موقع ہے یہ نوشاد صاحب کی جو ہندر ایر کا اور اس میں اببہ کے ساتھ جو ان کا ریلیشن رہا ہے مجھے ایک اچھا موقع ملا اس بارے بات کردیں کیونکہ 45 میں تو میری پیدائیشی نہیں تھی یہ مجھتا ہے اور جب میں بڑا ہوں بڑا تو ان کے ریلیشن کی وقت تو میں بہتی بچہ تھا لیکن کچھ ایسی چیز میں جانتا ہوں جو دوسرے شاہیدی بولوائیں گے وہ ہے ہمارا جو ان کے ساتھ ایک فیملی ریلیشن تھا وہ ایک چھوٹی چیز بتاؤں گا شاہید اچھا لگے آپ کو ہوں یا نا رہا ہوں جانتا ہے Oh my god ہوں جانتا ہے لہ ابا بھی ہچکچاہ رہتے کہ میں نہیں جاؤں گا تو اس پہ جگر صاحب نے کہا کہ مدروب تم مشارہ کرو گا شیر و شائری کرو گے کتنا کامال ہوگی اس میں تم رہو گے تو اپنے گھر والوں کو ازدادار زندگی دے جو ابا نے پھر آخر وقت تک کہ انہوں نے اپنی شائری کو پیچھے کر دیا لیکن اپنی فیملی کے خاتر اس چیز کو پیچھے کر دیا ابا شاہ جاہ کا ذکر ہوا ابا کو верے جا پہ چھے پیشہ تو نوشاہ صاحب کا فrelated ہے نوشاہ صاحب در کنگ مجھے تو پتا کہ تہماری مجھے تو موز ہم دیوشاہ ہے مجھے تو التوالی ولی فکٹ تک دب تということ ابا شک Lorان کیا محول ہوگا اببہ کو انٹریڈیوز کیا جا رہا ہے نوشان صاحب کے بعد یہ شائر ہیں شاہ جہان کے لئے لکھنے والے ہیں انہوں نے اببہ کو میٹر دیا کہ اس پہ لکھو تو اببہ نے لکھلیا کیونکہ اببہ شائر تو ترندو میں کہتے تھے تو ان کو ایک ایزی تھا لیکن انہوں نے اپنے ہی خود انٹریو میں خود اپنی زوانی ہی کہ میں موزی کے بارے میں کچھ جانتا نہیں تھا تو میٹر کو کس طرح استعمال کرنا اس کی بھی ایک زبان ہے میٹر کی بھی ایک فونیٹک سے زبان ہے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے وہ مجھے نوشان صاحب دے سمجھے انہوں نے کئی مرتبہ یہ بھی کہا کہ نوشان صاحب بیگراند موسک کے کنگ تھے وہ دیتے آئے تھے بیگراند موسک ان کو علم تھا اس بات کا انہی کی وجہ سے رائج ہوا بیگراند موسک ہندوستانی سنما میں یہ کردیٹ انہیں ہی جاتا ہے تو مجھے صاحب نے کئی مرتبہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو ایز لیرسس نگمہ نگاری میں گیت کاری میں بیگراند موسک کا یا بیگراند موسک زہن میں کتنا ضروری ہوتا ہے یہ میں نے صرف اور صرف نوشان صاحب سے موسکتا ہے انہی بات کا اندار ہے جو موسکتا ہے یا بیگراند موسکتا ہے جو آپ کی طریق موسکتا ہے جو آپ کی طریق موسکتا ہے تو دا پہ کونسا کھولا وہ لفظ لاؤں میں وہ سکھایا اور اسی پہ پہلے پہلے رائٹر بنے جو تیون پہ لکھنا ایک عام روایے شروع ہوئی روایے شروع ہوئی ہم یہ کہہ سکتے ہیں محجرد صاحب نے جب شروعات کی ہندوستانی سنما میں موشاروں کے بعد تو ان کا پہلا بریک نوشاد صاحب کی فیم شاہدہ ہاں اور انہوں نے اس کے بعد جو ان کا ریدم چلا لہikte جب سکھل نہ سکھلو تو وہ جو خالے وہ اور وہ اٹھا اور قہل ہیں لہلام یہ کہ وہ پہلے جو بڑھ 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 رائ کم لیکن ہے تو میں نے چیکے ہے جو بڑھ بڑھ بھلی بڑھ دیں۔ یہ کہ وہ نے بڑھ بہطavalی طول یا د Geneva کیونکہ نیچنی زندگی پی بات کرتے ہیں کیترے عزیز دونوں دو میں اسی پیار رہا ہوں کیونکہ کیونکہ فیلم میں نے کہا کہ بہت چھوٹا تھا جب دیکھتو پہلی تھا ہی نہیں اور جب ہوا بھی بہت چھوٹا تھا تو میں جو ان کے ساتھ دیکھا ہے اببہ مبک میں نے اببہ نوشاہ صاحب کو ایسا فرینڈ ایسا فیملی ہم لوگ پیکنک پہ جاتے تھے ہم لوگ وکیشن پہ جاتے تھے جیسے ایک جگہ ہے ناسک کے پاس مہارا شامناشک سے پہلے ہی اگردپوری جگہ ہے اس کے پاس ایک چھوٹی چھوٹا تھا ہے اس کے پاس ایک ریست ہوتے ہیں وہ لوگ دو دین کے تین دین سے ویکنڈ پہ جاتے تھے تو وہ ہم لوگ جاتے تھے تو نوشاہ صاحب نوشاہ صاحب نوشاہ صاحب بھائی چلے کرکٹ کھلیں گے تو ہم لوگ جاتے کرکٹ کھلیں گے ہم مجھے اچھی طرح ہی جاتے تھے میں اپنی وای وای نہیں کر رہا ہوں ہم سکتا تھے میں نے ان کو دو بال میں دو بعدوں نے کہies with نوشاہ صاحب وہ کھڑے تھے اب آپ نے کھے کھے اب آپ آپ نے دیکھے wives وراب Legends ایک منانی آپ نے کا آنیا موشاہ صاحب کھوٹا تھے کہ کھٹا تھا کھائے جادے تھے کہ لے اپنی جاتے ہیں کھکم اللہ کی اور وہ حیزت بنیوشاہ صاحب وہ capisin خطا دی攏 امیزنگ سونگ یہ کون آیا روشن ہوگی محفر اکثر ہماری بہن کے لئے آتی تھی وہ سکول سے آتی تھی تو یہ کون آیا روشن ہوگی سب آنامان کو جو نوشان دار کی بہو ہیں یہ جادو تھا جو برقرار رہا اور نوشان صاحب اور مرزو صاحب کی جوڑی شروعات سے ہی بہت اچھی رہی اٹوٹ رہی اور آخری دن تک ایک دوسری کے ساتھ رہی بہت اچھا لگا آپ نے کئی ساری باتیں تازہ کر دی شکریہ موسکار اعظم نوشان صاحب یہ جب ممبئی کے نادر علاقے میں رہتے تھے وہاں ان کے گھر کے پاس ایک ٹیلر ماسٹر کی شاپ اس ٹیلر ماسٹر کے پاس اکثر و بیش سر نوشان صاحب جایا کرتے تھے ٹوننگ جم گئی تھی مزاج دونکا کچھ ایک جیسا تھا اور اس ٹیلر ماسٹر کے سپنے بڑے اونچے تھے وہ بہت بڑا شاہکار بنانا چاہتا تھا نوشان صاحب ہزا کرتے کبھی مرحب کا کام کرتے تھے ہم درد بن کر ان کی اس خوف کو کہتے تھے نہیں پورا ہوگا پورا ہوگا تو ایک بار ایک مرتبہ کئی سال گزرنے کے بعد وہ ٹیلر ماسٹر جو ہے موسکار اعظم نوشان صاحب کے پاس آئے ایک فلم کو لے کر ہم نے ان سے کہا کہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس فلم کا میوزک ترتیب دیں بڑے حیران ہو گئے نوشان صاحب کہا کہ ہاں اس کے اوجہ اس فلم کو ڈرر کر رہے ہیں اور اس فلم کا نام ہے پھول نوشان صاحب تب اس دوست کو نہ کہہ گئے کیونکہ اس وقت ان کے ہاتھ میں یہ نہیں تھا مجبوری میں کہنا پڑا وہ اے آر کاردار کے ساتھ کانٹریکٹ میں تھے اور وہ کسی اور فلم کو سائن نہیں کر سکتے تھے لیکن کچھ اور وقت گزر گیا کچھ سالوں بعد نوشان صاحب ان کے پاس گئے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ایک اور فلم کر لیں گے تو اب کی بار جو فلم سامنے آئی اس فلم کا نام تھا مغلے آزم جی ہاں وہ ٹیلر ماسٹر تھے کے آصف جس کے سپنے کافی اونچے تھے اور انہوں نے اپنے سپنوں کو اڑان دی تھی اور اب کی بار مغلے آزم نوشان صاحب کے ساتھ انہوں نے بنا ڈالی اور مغلے آزم کی موسیقی کو کوئی نہیں بلا سکتا ایک ایسا شہکار جو زندگی میں کبھی نہیں بن سکتا ایک اکلاوتا شہکار جس کی لیو بہت مضبوط تھی موسیقی زبدس ڈریکشن زبدس ایکٹر زبدس ساتھی ساتھ نگوے نگاری زبدس اور نگوے نگاری کی نن ادر دن شاکیل بدائیون صاحب نے اور شاکیل بدائیون صاحب اور موسیقی آزم نوشان صاحب کے درمیان کا رشتہ بھائی بھائی کا تھا ایک دوسرے کو وہ بھائی کے سوان مانتے تھے ہاں اب باری شاکیل بدائیون صاحب کے بیٹے سے ہماری گفتگو کی جو ہم نے ان سے کی اور وہ گفتگو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں جس میں اور بھی کئی باتوں کا پتا چلا ہے پیار کیا تو ڈرنا کیا جب پیار کیا تو ڈرنا کیا پیار کیا کوئی چھوری نہیں کی پیار کیا آپ کو بہت بہت خوشان دیر ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیں کہ نوشان صاحب پر ہمیں خاص کر رہے ہیں سنجنریور منا رہے ہیں ان کا اس بارے میں اگر ہم شاکیل صاحب پر بات نہیں کریں گے تو بردو غلط ہوگا کیونکہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ بہت کمیٹڈ تھے اتنے کمیٹڈ تھے کہ آخر دم تک دونوں ایک دوسری کے عزیز ہی رہے ہیں شاکیل صاحب کو فلم میں لانے والے نوشاد صاحبی تھے نوشاد انکل کہا کرتے تھے ان کو شاکیل صاحب کو شاعری کا شوق تو بجپن سے تھا اور گورنمنٹ آفس دلی میں کئی کام کیا نوکری کیا کرتے تھے اور ان کو مشاعرہ جو مشاعرے ہوتے تھے وہ کافی پارٹیسپیٹ کیا کرتے تھے جو بومبے میں ایک مشاعرہ ہوا تھا جس میں شاکیل صاحب نے ایک نظم پڑھی وہ ہی کاروان وہ ہی راستے وہ ہی زندگی وہ ہی مرلے مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی ہم نہیں کبھی تم نہیں یہ جب نظم پڑھی اور نوشاد صاحب نے سنی نوشاد صاحب تھے بیٹھے ہو تھے اور پروڈیسر ڈیریکٹر اے آر کاردار بیٹھ تھے تو انہوں نے جب نمت سنی تو پھر مشاعرے کے بعد آئے اور شاکیل صاحب سے کہا کہ مجھے آپ کی نظم بہت پسند آئی اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ پہلی فلم بنا رہے ہیں اس کا نام ہے درد اور آپ میرے فلم میں گانے لکھئے ہیں تو یہ سن کے شاکیل صاحب بہت ہی خوش ہوئے اور انہوں نے آفر ایکسپ کیا اور پہلا گانا جو لکھا ہے افسانہ لکھ رہی ہوں دلے بے قرار کا اما دیو اما دیو نے گایا جو بعد میں تونتون کے نام سے مشہور تھی اور تونتون جو نام رکھا تھا وہ نوشاد انکل نہیں رکھا تھا صحیح تو پھر بعد میں جب اس بارے میں آپ کو کچھ علمیت ہے کہ تونتون نام کیوں رکھا جب فلم میں تونتون آئی تھی فلم میں آنے سے پہلے تو نوشاد انکل کا بانگلا سی فیس پہ تھا دریا کنارے کے پاس تو وہاں شاکیل صاحب اور نوشاد انکل ایک گانے کی رہیس کر رہے تھے اچانک اما دیوی جی آگئی تھی گھر میں تو چار ہی تھی وہ بھی نوشاد انکل کی یہ بھی میں نے سنا ہے اما دیوی جو ہے وہ انہیں دھرنا لگا دیا تھا نوشاد صاحب کے گھر کے باہر دھرنا لگایا مگر کیا ہوا پتا ہے آپ کو اگر آپ اسے گوایں گے نہیں تو میری لاشتے ہوگے والد صاحب شاکل صاحب گوا تھے سامنے دریا کنارہ تھا اگر آپ نہیں مجھے گانا گوایا تو میں جا کے دریا میں کچھ جاؤں گے تو نوشاد انکل اور شاکل صاحب سمجھے کہ مزاق کر رہے ہیں تو معلوم پڑھا کہ آسے آسے گئیں دریا کنارے پہ اور گہرے پانی میں گئیں وہاں اور پھر بعد میں نوشاد انکل نے بولا کہ بھاگے ان کے پیچھے ستمو جوب جائیں گے پھر پکڑ کے لے پھر بعد میں ان کو پرامس کیا کہ آپ مطلب یہ بات بلکو صحیح ہے شاکل بدانی صاحب گواہ ہے کہ ایسا کیا تھا امہ دیوی نے درنا دیا گانے گواہ ہے ایک دوسری کے پرتی بہت اچھی تھی اور رہے بات نوشاد صاحب کی انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا کبھی شاکل بدانی صاحب کا جب شروعات ہوئی تھی انڈیسٹری میں تب ایک شیر سے ہوئی تھی اور جب خیار بات یہ کہ شاکل بدانی صاحب بس آج چین سے تیماردار سو جائیں مریض اپنا کہے گا سہر نہیں ہوتی تو یہ شیر جب پڑا تو ان کے آگے میں اچھوٹے بکھ رہے تھے اس کے چاہے دو یا تین گھنٹے کے پاتھ ہم لوگوں کو خبر بلی کہ وہ نہیں رہی یہ کمیٹمنٹ دونوں کا اپسی میں تھا چاہے وہ نیجی زندگی میں ہو یا جو فیلمی کریئے ہیں اس سلسل میں اور بھی لوگوں سے بات کرنی ہے فیلم وقت آپ کا بہت شکریہ شکریہ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ نوشاد صاحب کے اوپر اور بھی باتیں کی جائیں لیکن ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں اپنے اگلے شمارے میں یعنی پارٹ ٹو میں نوشاد صاحب کے اوپر اور بھی باتیں ہوں گی اور نوشاد صاحب کی زندگی کے کئی اور پہلوں پر روشن جلے گی ساتھی ساتھ ہماری جو گفتگوں نوشاد صاحب کی زندگی میں اہمیت کا حامل رہنے والی لوگوں سے ہوئی ہے وہ گفتگو بھی آپ تک پہنچ رہیں گے بلیں گے اگلے شمارے میں نیکس سنڈے تب تک کے لئے خدا حافظ دل نے پھر یاد کیا